بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پیارے سیلیکٹرز اب یہ کام اس طرح کا آپ نہ کرنا اچھا یہ جو بات ہے یہ پہلے آپ ذرا سن لیجئے کہ مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہے میں بھی سیلیکٹرز بھو کہنا چاہتی ہے کہ چلو تادے تلو بہت بڑی غلطی ہو گئی چلو جاؤ مات کیتا ہوں نے غلطی سے کبھی نہ کریا گئے کیونکہ سیلیکٹرز نو جدوں لوگ برا پلا کہندے رہے تے یقین کرو وزیر آباد والیو میں نو برا لگ دے کیونکہ ادارہ تے آخر سادھا ہی ہے نا چلو تسی بائیس کروڑ عوام نو رول دیتا لیکن ملک رول گیا ملک خواہ رو گیا لیکن سیلیکٹرز میرے پیارے سیلیکٹرز اب یہ کام نہ کرنا پاکستان کے ساتھ اپنا کام کرو اپنا کام کرو جڑا آئین نے تاڑے ذمہ لائے ہو کام کرو اچھا یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ٹوٹلی ایک چینج ٹون ہے کل گزشتہ روز جو میں نے ویڈیو کی تھی اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے اس میں رانہ سناؤلہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئے کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا تو کیا یہ اسی کی کوئی کنسیکونس ہے کیا کہ جی بلکل مریان صاحبہ کا وان ایٹی ڈگری اب اپوزٹ سٹانس ہے پہلے آپ کو یاد ہے کہ مریان صاحبہ کیا کہتی تھی کہ میری عمران حان صاحب سے لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی تو اصل میں سیلیکٹر سے ہے ان سے جو لڑائی ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے اور پھر اس بارے میں وہ اس حد تک چلے گئے کہ کنفرنٹیشن بہت شدید ہو گئی اور بلکہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں حالات کس قسم کے ہوں گے کس طرح سے آگے یہ جو ہمارا سسٹم ہے کیا یہ بھی سروائی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا اور اس کی ایک جھلک دیکھئے کہ اس وقت کیا سٹانس تھا اور اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے یہ ذرا سن لیجئے ذرا نواز شریف صاحب نے گجمالہ کی سپیچ میں کیا کہا تھا جعوید باجوہ صاحب آپ نے ہماری اچھی بلی چلتی حکومت کو رکست کروایا اور بلک و قام کو اپنی خواہشات کی بھیم چڑھایا ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھوڑا چکے تھے دوبارہ آپ نے شروع کروائی ججوں سے زور زبردسی سے فیصلے آپ نے لکھوائے انصاف کرنے کے جرم میں جس سے شوقت عزیز صدیقی اور قائزی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام ادامات آپ کے امام پر کیے گئے آپ اپنے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رت کر کے اپنی مرضی کا ناہل تولہ اس قوم پر مسلط کیا نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں جان باجوہ صاحب جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا آپ کو بجلی کا پل بجلی پنکر بجلی کا پل بجلی کا پل بجلی پنکر غریب پر گر رہا ہے باجوہ صاحب جواب آپ کو دینا ہوگا دوائی نہ پلنے سے دوائی نہ پلنے سے میرے پاکستان کا غریب پر رہا ہے باجوہ صاحب جواب آپ کو دینا ہوگا غریب کی روٹی دس روپے کی ہو گئی ہے باجوہ صاحب جواب آپ کو دینا ہوگا اب یہ سب کچھ بدل گیا ایک سائٹ کی اوپر مریم صاحبہ نے جو بات کی اب آپ لادہ لگائیں کہ ایک ایکسٹیم سے آپ دوسری ایکسٹیم پہ آپ آگئے اور اس کے اوپر کوئی ایکسپلینیشن نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کیا کوئی بہائنڈ دا سین کوئی ڈیل ہوئی کوئی بات چیت ہوئی کوئی اشورنسز ہوئی اور یہ کیا وجہ ہے کہ بالکل سٹانس ہی چینج ہو گیا اور اب ٹوٹل ٹارگٹ جو ہے وہ عمران حان صاحب ہیں اور آپ جب سیلیکٹرز کی بات کرتی ہیں یا نون لیگ جب کرتی ہے سیلیکٹرز کی بات تو سیلیکٹرز کو سیلیکٹ کرنے والے ظاہر ہے ان کا جب حوالہ جب حوالہ ہوتا ہے تو مینلی پرائمیریلی وہ آرمی چیف کی بات کرتے ہیں تو آرمی چیف جنرل باجوا صاحب کو تو سیلیکٹ کیا تھا نواز شریف صاحب نے اور یہ سیلیکشن جب انہوں نے کی جب جنرل راہل شریف صاحب کی ریٹائیمنٹ ہو گئی اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے پاناما کا ہوا اس کا کنسیکمنس میں آپ کو بتایا کہ ڈسکوالیفکیشن ہوئی نواز شریف صاحب کی پھر اس کے بعد الیکشنز آگئے 2018 کے الیکشنز آگئے وہ بھی انتہائی متنازے تھے اور پھر اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو انہوں نے مجھے کیوں نکالا گیا بیانیاں دیا کچھ انڈائریکٹلی وہ اٹیک کرتے رہے اشارہ کنائوں میں جڈیشری کو بھی کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کیا لیکن پھر 2018 کے الیکشنز کے بعد آپ نے دیکھا کہ آلدو وہ مجھے کیوں نکالا والا اور ووٹ کو عزت دو کہ جو ان کا بیانیاں تھا اسی کو نے فردر کیا لیکن جو بہت بڑا سرپرائز تھا ایک بہت بڑا یوٹن تھا بلکہ پارٹ آف پی ایم ایل این کہ جس وقت جنرل باجو صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہوئی جن کو یہ سیلیکٹرز کہتے ہیں تو ایکسٹینشن میں نون لیگ نے بڑھ چڑھ کر ان کو نہ صرف ایکسٹینشن دی بلکہ اس میں لاؤ پاس کروا دیا کہ اب آہندہ بھی مطلب جو بھی کوئی آرمی چیف بنے گا اس کے لیے بھی ایک ہستہ کول دیا کہ وہ بھی تین سال کی ایکسٹینشن لے سکتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید ایک دو سال اس کو فردر بھی آگے بڑھا سکتے ہیں سو یہ سارا کچھ کیا تو یہ اس وقت پھر اگر اور جب آپ ابھی جو گجنوالہ کی آپ نے سپیچ سنی اور جو باتیں آپ سنتے رہے ہیں نون لیگ کے یہ سارے کے سارے ان کے الزامات وہ ہیں جو پاناما فیستے سے جو جڑے ہوئے ہیں یا جو دو ہزار اٹھارہ کے جو الیکشنز ہوئے اور یا جس طرح سے ان کو وال کے ساتھ لگایا جا رہا تھا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو پکڑا جا رہا تھا تو کچھ ایشورنسز تھیں کچھ کچھ امیدیں تھی جس کے وجہ سے ظاہر ہے آپ نے اگر تمام تر ذمہداری جنرل باجوہ کی تھی تمام تر ذمہداری اگر انہی کی تھی اور انہی نے سب کچھ آپ کے اگنس کیا تو پھر آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا آج تک جواب نہ نواز شریف صاحب نے دیا اور نہ اس کا جواب مریم صاحب نے دیا اور اس کا جو میری اطلاعات ہیں جو میری میری جو اپنی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ظاہر ہے کچھ ایشورنسز ریکوائیڈ تھیں کہ جس طرح کا ایک کریک ڈاؤن پی ایم ایل این کے اگنس کیا جا رہا ہے یا جو جو بہت سے کیسز بنائی جا رہے ہیں ایون نون لک کے اگنسٹ اور اور شریف فیملی کے اگنسٹ تو اشورنسز یہ ریکوائیڈ تھیں کہ جی اس کو اس چیز کو مطبعہ کہ اس میں نرمی آنی چاہیے اور یہ بالکل لگ رہا ہے کہ جی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک پولیٹیکل فیملی کی پرسیکوشن ہو رہی ہے اور اس میں ایک مطبعہ کہ تھمنا چاہیے اس چیز کو اور یہ چیزیں رکنی چاہیے اور ریورسل ایک لگنا چاہیے لیکن وہ نہیں ہوا اور پی ایم ایل این کے لوگوں بھی میں آپ کے حوالے سے کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے مطبعہ کہ جو بھی ان سے وعدے کیے گئے ہوں گے I don't know کہ behind the scene کس قسم کے ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی رہی لیکن یہ بات نون لک بھارہ کہہ چکی اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ behind the scene ہمارے ہمارے جو ایشورنسز پی ایم ایل این کو دی گئی یا مبینہ طور پر دی گئی وہ پوری نہیں ہوئے جس کے ویسے میاں نواز شریف صاحب جب لندن گئے تو اس کے تقریباً اپنی وہاں ایک سال رہنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ایون شہباز شریف کو دوسری تیسری دفعہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو اس کے بعد وہ پھٹ پڑے اور پھر انہوں نے وہ سٹانس دیا جس نے بہت سے لوگوں کو سرپرائز کیا اچھا اب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر کل آپ ٹھیک تھے جس وقت آپ نے سیلیکٹرز کو سیلیکٹ کیا اس وقت آپ ٹھیک تھے جس وقت یہ سارا کچھ جو الچ کیا جا رہا ہے کہ جس سیلیکٹرز نہیں کیا اور اس وقت آپ خاموش رہے اور اگر بولے تو اشارہ کنائے میں بولے اور پھر اگر شکایات تھیں تو پھر آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی پھر اگر آپ نے ایکسٹینشن دے دی اور اگر آپ کی وہ جو بھی آپ کی امیدیں دی پوری نہیں ہوئیں تو پھر آپ نے ایک دم سے انسلوٹ کیا اور اس قسم کا انسلوٹ کیا کہ جس سے جس سے پی ٹی ایم کے اندر پی ٹی ایم کے اندر بہت سے جو لیڈرز ہیں بہت سے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اتراز تھا کہ اس قسم کی ڈان سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ سب کچھ ہو کے تو اب کیا ایسا ہو گیا کہ پھر سے ایک ریورسل ہوا ایک بہت بڑا یوٹرن ہوا کہ جو آپ کے لیے سب سے بڑے قصوروار تھے جنہوں نے سب کچھ جن کی وجہ سے غلط ہو گیا all of a sudden without any rhyme and reason and without any explanation آپ نے کہا جی کہ ہم نے سلیکٹرز کو ماف کر دیا تو اب یہ بتائیں کہ آپ نے سلیکٹرز کو ماف کر دیا اور پھر جسے بیماری کی آپ بات کرتے رہے ہیں اور جو ایک بیماری definitely ہوئی کہ establishment پاکستان کی ستر سالہ 73 years کی تاریخ میں repeatedly interference کرتی رہی پرلکلر فیز میں گارمنٹس کو بنانے میں ان کو گرانے میں سیاسی پارٹیوں کو بنانے میں ان کو بگاڑنے میں توڑنے میں whatever تو اب یہ بتائیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے ان کو ماف کر دیا اور کیا یہ solution ہے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کی total focus عمران خان کی طرف ہے کہ ان کی گارمنٹ چلی جائے تو کیا مسئلہ حال ہو جائے گا کیا دوبارہ سے آئندہ establishment interfere ایسا نہیں کرے گی سو اسی لیے دیکھیں میں from day one ایک بات کہہ رہا تھا کہ جس قسم کی politics یہ konfrontational politics konfrontation with the establishment یہ جو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب نے adopt کی ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا اس سے حرار خراب ہو سکتے ہیں حاصل ایک چیز سے ہوگا کہ آپ اگر pressure بھی ڈال رہے ہیں تو وہ کسی اس کا اس کا اس کا کوئی target ہونا چاہیے target اگر یہ ہو کہ جی ہمارے جو معاملات ہیں ان کو آپ ٹھیک کر دیں تو یہ بڑی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی غلط بات ہے اور جس نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان بہت جایا کہ جی political parties جو ہوتی ہیں political leaders جو ہوتے ہیں وہ pressure ڈال کے کبھی وہ NRO کر لیتے ہیں کبھی وہ کیا کر لیتے ہیں رہائتیں لے لیتے ہیں بوجود اس کے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ persecution بھی ہوتی ہوگی لیکن اگر persecution کو آپ ختم کرونا چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف اپنی ذات کو دیکھیں اور یہ جو مریم صاحبہ نے کہا مجھے تو لگتا ایسے ہی ہے کہ ان کے یعنی کہ انہوں نے صرف اپنی ذات کو دیکھا یا شریف فیملی کو ہی ذات کو دیکھا یا نون لی کے انٹرسٹ کو دیکھا ادروائز یہ کیا تک بنتی ہے کہ پورا ایک tempo develop کر کے ایک pressure establishment کو کٹیرے میں کھڑا کر کے تو آپ نے ایک دم سے ان کو تو معاف کر دیا اور پھر سارا کے سارا pressure آپ ڈال رہی ہیں اب عمران حان صاحب کے اوپر اب کل فرض کریں کوئی government آ جاتی ہے آپ نے یہ کام کرنا تھا strategy ایک ہونی چاہیے تھی اور وہ strategy ہونی چاہیے تھی کہ اگر آپ ایک pressure develop آپ نے establishment کو ذمہ دار ٹھہرائی دیا جو کہ جو کہ میں کہتا ہوں کہ نام لینا بہتر تھا کہ نام نہ لیتے محتاط ہوتے آپ establishment کی pressure ڈال کے کوشش ہی ہونی چاہیے تھی کہ ایک inter institutional dialogue ہوتا جو مختلف اداروں کے درمیان dialogue ہوتا تاکہ تمام کے تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں نہ صرف کام کریں بلکہ deliver کریں اور اس میں جیسے میں کہتا ہوں کہ establishment کا کوئی کام نہیں سیاست میں establishment کا کوئی کام نہیں کہ وہ سیاسی پارٹیوں کو بنائے بگاڑے یا elections کو political engineering کرے اسی طریقے سے جو political parties ہیں جو parliament ہے اور جب وہ governments جو میں آتے ہیں جو بھی government بے شاک نون لیگو پاکستان پیز پارٹی آپ کو government میں آکے deliver کرنا ہے government میں آکے bad governance آپ کا کوئی right نہیں ہے government میں آکے corruption کرنا آپ کا کوئی right نہیں ہے اس لحاظ سے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اپنا کام کریں آئین کے لحاظ سے تو establishment اپنا کام کرے اس سائٹ پر interfere نہ کرے judiciary کا سب سے اہم زمداری ہے کہ وہ انصاف کرے اور کسی کے pressure میں آئے بغیر انصاف کرے اور بڑے وڑے معاملات میں جو unfortunately پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکا ابھی تک اور جہاں تک سیاستانوں کی بات ہے politicians کی بات ہے political parties کی parliament کی آپ یہ ensure کریں کہ آئین کے تحت جو چیز آپ میں لوگوں کو deliver کرنی ہے لوگوں کو خوش کریں ان کو deliver کریں institution building کریں تاکہ لوگوں کو سہولت میسر ہو لوگوں کو ان کے rights ملے لوگوں کو انصاف ملے اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو میں اتنا بتا دوں کہ یہ کل پھر یہی مسئلہ ہوگا کہ پھر کوئی establishment کا نیا player ہوگا وہ interfere کرے گا because آپ vacuum جب create کریں جب پاکستان کے لوگوں کو جو ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا جب وہ خوش نہیں ہوں گے سیویل گارمنٹ سے تو یہی پھر دوبارہ سے اسی طریقے سے interference ہوگی اس لئے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے معاملات کو بھی دیکھیں اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ parliament اور politicians کی اس لئے میں کہتا ہوں کہ basically تو parliament کے ذریعے آپ یہ سارا کچھ اور جو executive ہوتی ہے انہوں نے اس قسم کی policies بنانی ہوتی ہیں اور initiative لینے ہوتے ہیں اگر آپ یہ کچھ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اور یہ سب کچھ رپیٹ ہوتا جائے گا آپ ایک دوسرے کو ماف کرتے رہیں گے شکایات ہوں گی پھر ماف ہوں گے پھر ڈیلز ہوں گی اور یہی ہماری اکتسمت میں اگر لکھا رہا تو ہمارا مستقبل پاکستان کا ایسے ہی ہوگا جیسے ہم نے پچھلے 73 years گزارے اور اگر صرف میں یہ آپ کہوں گا کہ آپ اردگان ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں اردگان ان کی مسار کو سامنے رکھ کے اس کو فالو کریں تو پھر ہم یہ جو سیچویشن ہے جو بار بار جس سے ہمیں کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے اس سے ہم نکل سکتے ہیں اسے کے ساتھ میں اجازت دیجئے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ